اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈر بحریہ ٹاؤن کراچی سے میں ہوں راو سرمد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صلحان مر آج ہم بات کریں گے بحریہ گرینز کے بارے میں حافظ صاحب کیسے ہیں آپ کی کی آج تو ہمارے کسٹمر کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ بحریہ گرینز کے اندر کتنی ڈیلز آ چکی ہیں بحریہ کی طرف سے اور ان کے ریٹس کا چل رہے ہیں اور مین گیٹس اس کا ڈسٹنس کتنا ہے سرمد بھائی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بحریہ گرینز کا مین گیٹس جو ڈسٹنس ہے وہ پروکسی میٹلی کوئی پچیس سے تیس کلومیٹر جو ہے بنت ہے اور اس میں جو سرانڈنگ میں جو ہمیں پریسنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں پریسنٹ تھرٹی ایٹ ہے سپورٹ سٹی رفیق ریکٹر سٹیڈیم اس کی ہمیں سرانڈنگ میں ملتا ہے تو ایک لو کاسپ سکیم بحریہ نے اس کا کونسٹ دیا تھا جس میں سب سے پہلی جو ڈیل آئی تھی وہ سولہ لاکھ پچھتر ہزار میں اس کی ڈیل آئی تھی چار سال کی آسان جو انسٹالمنٹس ہیں جو کے بحریہ کا ایک پیمٹ پلان ہوتا ہے اس میں آہ کورٹرلی سولہ انسٹالمنٹ بے کرنی تھی ابھی اس کی نو انسٹالمنٹ جا چکی ہیں اور آہ اس میں اس ٹائم جو ریٹ چل رہا ہے سرمد بھائی وہ ہمیں آہ پیچھے والی سٹریٹس پہ تقریباً لیول پہ بھی مل گلتا ہے پلوٹ مطلب جتنے پے کی ہیں اتنے پیسوں میں اور آگے جو اس میں سٹریٹس ہیں جس میں ہم البرار ایوینیو کے پاس آ جائیں یا بلاس کے پاس آ جائیں یا جو آپارٹمنٹس بن رہے ہیں ہاؤسنگ سکیم پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے جو آپارٹمنٹس بن رہے ہیں اس کے اردگرد ہمیں کوئی تین چار پانچ لاکھ ہون جو ہے وہ اس ٹھائم دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بعد سرمد بھائی سیکنڈ ڈیل جو آئی تھی اس میں ٹوٹل اماؤڈ جو تھی وہ بائیس لاکھ تھی جس میں گیارہ لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں کسٹمز نے دیا تھا اور گیارہ لاکھ روپیہ جو ہے وہ دو مہینے کے ٹائم پہ دیا تھا تو یہ بہریہ کی طرف سے سیکنڈ ڈیل تھی جس کا اس ٹھائم جو ریٹ چل رہا ہے وہ آہ مائنس میں مل جاتا ہے جس میں میں نے ابھی آپ کو لوکیشن بتائی ہے کہ فرنٹ پہ لبرار آوینیو کے پاس یہاں پر لیول کا بھی ریٹ ہے لیکن اس میں مائنس کا بھی ریٹ ہے مائنس کے ریٹ ہے کہ اس میں سترہ لاکھ کی فول پیڈ مل جائے گی سولہ لاکھ مل جائے گی اور اس طرح کے جو ہیں وہ اور پیچھے سٹریٹ سپسے لے جائیں تو اس سے بھی تھوڑا سا کام ریٹ ہے اور تھرڈ جو ڈیل آئی لیکن سرمد بھائی وہ بہریہ نے پچیس لاکھ میں دی تھی اب پچیس لاکھ والی جو ڈیل آئے اس کی انسٹالمنٹ پلین کس طرح تھا کہ پچیس لاکھ میں ساڑھے بارہ لاکھ روپے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی تھی اور ساڑھے بارہ لاکھ روپیا جو ہے آپ دو سال کی انسٹالمنٹ بہریہ نے بنا کے دے دی تھی تو وہ دو سال کی انسٹالمنٹ میں پی کرنی تھی اس پہ بھی اس ٹھائم جو ہے وہ ماینس ہے ماینس اس طرح ہے کہ ہم ہمیں وہ تقریباً ساڑھے پندرہ سولہ لاکھ سترہ لاکھ میں ازیلی وہ مل جاتی ہے تو وہ ملدب اچھی لوکیشن پر بھی ملدب کچھ مائنس میں ہمیں چیز مل رہی ہے تو یہ ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے کہ اس ٹائم ملدب ہمارے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس کو اویل کیا جائے اینڈ یوزر کے لیے اور انویسٹر کے لیے بلکل اس کو ملدب میں اس طرح کہتا ہوں کہ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے آپ گر دیکھیں جیسے کہ میں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ اس پہ ہمیں ٹوٹل اماؤنٹ جنہوں نے پے کی ہے بائیس لاکھ اور ہمیں جو ہے وہ سات پانچ سی سات لاکھ جو ہے وہ اپروکسی میٹلی مائنس پہ چیز مل رہی ہے تو اس کو آپ ایک سال ڈیٹھ سال ہولڈ بھی کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ پروفٹ دے جائے گی اگر آپ اینڈ موڈل بھی لاز بنے ہیں اس میں گران پلس ٹو ہے جو کہ ایک سو پچیز جتنا جو ہے وہ اس کے ری آٹ جتنا رکبہ بنتا ہے ایک گھر وہاں پر ایسا بنے گا تو بہت ہی شاندار وہاں پر گرینری کونسپٹ ہے بڑے بڑے پارکس ہیں آنے والے ٹائم میں وہاں پر بہت زیادہ کمرشل بھی ہمیں ملے گا اور آنے والے ٹائم میں وہاں سے ایک رستہ ہمیں ہائی وے سے لنک کرتا ہوا بھی ملے گا تو جو لوگ یہاں پر انویسمنٹ کا جو مائنڈ بنا آ رہے ہیں آہ تو ان کے لیے میں یہی ریکومنٹ کروں گا کہ اس کو آپ آویل کریں اس ٹائم مارکٹ آہ جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے آہ بہت ہی آہ زبردست اپرچنٹی ہے اور جب مارکٹ آہ دوبارہ سے بہر ہی ہے کی جو ہے وہ سٹارٹ آہ اب پونہ سٹارٹ ہوتی ہے سرمد بھائی تو اس میں آہ سب سے پہلے چھوٹی چیزوں میں بائنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بہری گرینز میں اس ٹائم بائنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو آہ بہت ہی اچھی اپرچنٹ کے لیے ہمارے دیئے گا نمبر و رابطہ کی دے گا تھانکیو اللہ حافظ